پرانے سمیں کی بات ہے ایک جنگل میں ایک میٹھے سور میں گانے والی ایک چڑیا رہتی تھی وہ اپنے مدھور گانے سے پورے جنگل میں مشہور تھی ایک دن جنگل کے قریب سے ایک کسان کیروں بھڑا صندوق لے کر جا رہا تھا چڑیا نے اس کسان کو روک کر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کے صندوق میں کیا ہے کسان نے چڑیا سے کہا کہ اس صندوق میں کیڑے ہیں اور میں اسے لے کر بازار جا رہا ہوں وہاں پر اس کے بدلے پنک کھڑی دوں گا چڑیا کو جواب دے کر کسان آگے بڑھنے لگا اچانک سے چڑیا نے کسان کا راستہ روکتے ہوئے ایک انرود کیا اس نے کسان سے کہا کہ پنک تو میرے پاس بھی ہیں لیکن مجھے کیروں کی تلاش میں بہت دور دور بھٹکنا پڑتا ہے آپ میرے پنک لے کر اس کے بدلے میں مجھے اپنے کیڑے دے دو اس سے مجھے کیروں کی تلاش میں باہر اور آپ کو بازار جانا نہیں پڑے گا کسان نے چڑیا کی بات مان کر اسے کیڑے دے دئیے اور بدلے میں چڑیا نے اپنا ایک پنک توڑ کر اسے دے دیا اس دن کے بعد سے یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہا اور ایک دن ایسا آیا کہ چڑیا کے پاس دینے کے لیے ایک بھی پنک نہیں بچا اب وہ اس لائک بھی نہیں رہ گئی کہ اڑ کر کیڑے بھی تلاش کر سکے پنک دینے کے بعد اس کی بدصورتی بہت بڑھ گئی اور وہ بہت ہی بھدی دیکھنے لگی تھی بینا پنک کے کسان بھی اسے کیڑے دینا بند کر چکا تھا بینا بھوجن کے وہ دھیرے دھیرے ایک دم سے کمزور ہو گئی جس کی وجہ سے اب وہ اچھا گانا بھی نہیں گا سکتی تھی جنگل میں سبھی اسے ناپسند کرنے لگے جلد ہی وہ دن بھی آ گیا جب کمزوری اور بھوکمڑی کی وجہ سے وہ مر گئی دوستو اس کہانی کی ساری باتیں ہم سب کی زندگی پر بھی لاغو ہوتی ہیں کبھی کبھی ہم آسانی کے چکر میں ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں کہ آگے چل کر ہم پر مشکلوں کا پہار ٹوٹ پڑتا ہے آسانی کے چکر میں چڑیا کو اپنے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جو آپ کو ترنت سفل بنا سکے بینہ لالچ میں پڑے ہم کو کڑی مہنس سے سفلتا کی شکھر پر پہنچنا چاہیے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا